موسیقی آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے علاقہ ہی سیاست کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ قائدین نے اجازت دی تو بلدیا چیرمین کا الیکشن ضرور لڑیں گے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مشکور ہوں انور انساری صاحب اور محمد نباس صاحب آج انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کر موقع دیا مجھے بات کرنے کا تو بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سب کو اس میں میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ پی ڈی ایم چاہتی تھی وہ ہو چکا ہے اس گورنمنٹ میں جو کچھ کیا ہے یہ گورنمنٹ کشمیر کا سودہ کر چکی ہے اس میں اگر یہ چاہیں کہ یہ سیز فائل میں ہی ہے تو یہ اس وقت اس گورنمنٹ میں جو مجھودہ گورنمنٹ میں اس نے کشمیر بالکل بیچ دیا اور پلیٹ میں رکھے دیا ہے اس کا کچھ اندھی ہوگا یہ ہمارے قائد محمد نواز شریف نے جو کچھ کشمیر کے لیے کیا تھا اگر آج وہ اس گورنمنٹ میں ہوتے تو انشاءاللہ اس وقت کشمیر آزاد ہوتا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ انشاءاللہ سرخروع ہو کے ہماری جماعت مسلم لیگ نون بیس مہینے حمزہ شباہ صاحب جیل میں رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ سرخروع ہو کے نکلے ہیں اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم بھی مسلم لیگ نون کا ہے ایز ای اپوزیشن رہنمہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ہی گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ اگر ایک روپیہ ریٹ برتا ہے تو سمجھ لیں گورنمنٹ چور ہے وزیر آدم ڈاکو ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ڈاکو بہت اچھا لفظ ہے اس گورنمنٹ کی نسبت یہ ڈاکووں سے بھی بڑے ہیں یہ ڈاکو بھی ہیں چور بھی ہیں لٹیرے بھی ہیں انہوں نے ملکہ کچھ نہیں چھوڑا جس وقت میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی پٹرول کی قیمت سکسٹی فائیو سکسٹی ایٹ تھی اس وقت ایک سو دس روپے کے قریب ہے آپ یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ چور کون تھی یہ کہتے ہیں وہ ڈاکو ہیں سب سے بڑے ڈاکو اس گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں عمران خان میں بہت ایمان داروں سب سے زیادہ بے ایمان اور گندہ سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں یہ آیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں آسکتا دیکھو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈسکا الیکشن این ایس سیونٹی فائیو تھا اس میں مسلم لیگ نون کی وضعہ اکثریت تھی ان لوگوں نے دونس دانگلی ہر حربیں استعمال کر کے آخر مہینہ میں کیا کیا کہ بیس پول ایسٹیکشن کا جو ریزلٹیں وہ نیکے قائد ہیں آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ بھی ان کی ہو انتظامیہ بھی ان کی ہو ہر کام ان کے پاس ہو اور اپوزیشن یہ کام کر سکتی ہے انہوں نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ سارے کام کی ہیں لیکن شکر الحمدللہ جو پی ڈی ایم چاہتی تھی کہ یہ الیکشن دوبارہ ہے وہ انشاءاللہ اس وقت اپوزیشن مکمل کامیاب ہوئی ہے اپنے کام کروانے میں اور آئیں گا الیکشن جیتنے میں انشاءاللہ جس وقت الیکشن ہوگا تو ان کی زمانتیں بھی زبط ہو جائیں گی اگر میری پارٹی مسلم لی نون مجھے موقع دیتی ہے تو میں الیکشن میں شیرمین کا کینیڈیٹ ہوں گا اگر نہیں دیتی تو میں بالکل بھی کینیڈیٹ نہیں ہوں گا رہا سوال بلدیاتی اداروں کا بلدیاتی اداریں صرف وہ چڑا سکتا ہے جو منتخب ہو کے آتا ہے ہمارے پاس ٹائم تھا ایک مہینہ کچھ دن میں بلدیہ کا شیرمین رہا ہوں کوئی بندہ یہ بتا دے آج کی صفائی اور جب کی صفائی میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کافی دفعہ سی او صاحب کو بھی کہا چکے ہیں کہ یار ذرا سانگلائر کی صفائی کا انتظام ذرا دیکھو لیکن کوئی کسی کی صرف یہ لوگ کرپشن کرنے کے لیے بیدا ہوئے ہیں ہمارے وقت میں اگر ملازم تھے نا ہم ان سے بھی اپنے کام لیتے تھے لیکن ہم نے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں لیا کوئی بندہ ہی انگلی اٹھا دے وہ کہہ دے کہ مسلم لیگ نون کا ایک یعنی ریڈ فقیر محمد نے ایک پیسہ کسی سے رشوت لی ہو کسی بھی مد میں تو انشاءاللہ میں اس کے گیارہ گناہ جاؤں گا اور وہ میرا گریوان پکڑ سکتا ہے جہاں مرضی آ کر اس گورنمنٹ کو آج تک یہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ایڈمنسٹریٹر آتا ہے اپنے دفتر میں بیٹھ کے سارے کام کرتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کہاں صفائی ہے کہاں نہیں ہیں جسے دن کبھی کوئی دورہ ہوتا ہے ڈی سیو صاحب کا تو بین لوڈ کو صفائی کر دیتے ہیں اور پانی کی چھڑکاؤ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ آج آج چلے جائیں بزار میں کسی بزار میں آپ کو ہر جگہ دنگی کے بھیر نظر آئیں گے ان کے بجٹ دیکھ لیں اور ان کے خرچے دیکھ لیں ہمارے وقت میں اور ان کے وقت میں کتنے خرچے کا فرق ہے آپ چیک کر لیں جا کے دیکھو ہم یہی نصیب دیتے ہیں کہ ہمارے مسلمی کی بھائی جو بھی ہیں سب ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں جب بھی کسی بھی طرح بلدیاتی ہو جرنل الیکشن ہو انشاءاللہ اس فارچ گورنمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تمام ورکر ساتھی ہمیں وقت تیار ہیں الیکشن میں انساء لینے کے لیے موسیقا